ایک انسان اپنے اوقات کو صحیح صرف کرے اپنی زندگی کو صحیح وصول کرے تو بہت کچھ کما سکتا ہے بہت کچھ بنا سکتا ہے بہت اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور انہی اوقات کو ضائع کرے تو بتا نہیں کن بربادی کی گھاٹیوں میں جا کے گرتا ہے اس لیے سب سے زیادہ انسان کے پاس جو قیمتی سرمایہ ہے جو کہ ہر ایک کے پاس ہے وہ اوقات ہیں لمحات ہیں اپنے اوقات کو صحیح صرف کرنا اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا کہ کوئی لمحہ زندگی کا زائع نہ جائے زائع نہ جائے جتنے اہلاللہ گزرے ہیں جتنے اہلاللہ گزرے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمت درہم اور دینار سونے چاندی کی نہیں ہوتی تھی ان کے نزدیک سب سے زیادہ قیمت زندگی کے لمحات کی ہوتی تھی وہ ایک ایک منٹ کو ایسے پھونک پھونک کے خرچ کرتے تھے ایسے سو سوچ کے خرچ کرتے تھے کہ جس طرح ہم پیسے کو پیسے کو سو سوچ کے خرچ کرتے ہیں یہ اوقات ہی ہیں جس سے انسان جہنم بناتا ہے یہ اوقات ہی ہیں جس سے انسان جنت بناتا ہے یہ اوقات ہی ہیں جس کو صحیح استعمال کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوتے اتنے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیتا ہے یہ اوقات ہی ہیں جس کو انسان غلط صرف کر کے گمراہی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے اوقات کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اور اوقات میں بھی سب سے زیادہ انسان کی گمراہی کا سبب بننے والے وہ اوقات اور لمحات ہیں جو فراغت کے ہوتے ہیں آپ دفتر سے آئے دفتر سے آئے تو دفتر سے تو آپ چار بجے واپس آگئے ہیں اب چار بجے سے لے کر سونے تک آپ کے اوقات کہاں صرف ہو رہے ہیں اس کو آپ چیک کریں اس کا شیڑول بنائیں نظام الاوقات بنائیں کہ آپ نے کس وقت میں کیا کرنا ہے ان اوقات کو صحیح استعمال کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے دنیا کو بھی بنایا جا سکتا ہے آخرت کو بھی بنایا جا سکتا ہے کم قسمتی سے دنیا کا ایسا بھول سوار ہو گیا ہے ایسا بھول سوار ہو گیا ہے کہ لوگ اوقات کو قیمتی بناتے ہیں دنیا کمانے کے ساتھ گورنمنٹ جاب الگ ہے پرائیوٹ جاب الگ ہے آن لائن کاروبار الگ ہے اپنا پرائیوٹ کاروبار الگ ہے اور گھر میں الگ کام چل رہا ہے بچے الگ کر رہے ہیں بیوی الگ کر رہی ہے ایسا دنیا کمانے کا جنون سوار ہے کہ مرد بھی اس میں مقتلع ہیں عورتیں بھی اس میں مقتلع ہیں میرے دوستو انسان عرب پتی بھی بن جائے تو رکھائے گا تو دو ہی روٹیاں نا پچاس روٹیاں تو نہیں کھائے گا دو روٹیاں کھاتا ہے پچاس روٹیاں کوئی نہیں کھاتا عرب پتی بھی وہی روٹیاں کھاتا ہے اور ایک مزدور دہاڑی پہ کام کرنے والا وہ بیدی نوٹی کھاتا ہے بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کم کھاتا ہے جس کے پاس کم پیسہ ہے اللہ اس کو زیادہ کھلاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک اندھیر نگری ہے چوپٹ راجہ ہے کہ دیکھا دیکھی دوڑ لگائی جاتی ہے ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی بھاگا جا رہا ہے اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اس نے کہا دو آدمی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں تئسرا بھی ان کے پیچھے بھاگ لے لگیا چوتھے نے دیکھا تین آدمی بھاگے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ آگئے اس نے بھی دوڑ لگائی پانچوہ چھتہ ساتوہ آٹوہ نوہ دسوہ تو ایک سمجھدار آدمی نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ اتنے سر پت بھاگے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس نے دوھر لگا کے نوے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں آگے بھاگے جا رہے تھے میں بھی جا رہوں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آگے دوھر لگا کے آٹھویں سے ساتویں سے چٹہے سے پانچویں سے چوتھے سے تیسرے سے دوسرے سے پہلے سے پوچھا بھر ہے کیا مسئلہ ہے کہا میں تو ویسی بھاگ رہا ہوں آج ساری دنیا ایسے ہی اندھا دھند بھاگی چلی جا رہی ہے بچوں کو بھی پیسہ کمانے کا شوق لگا دیا ہے ماں باپ نے اور بڑوں کو تو ہی پیسے کمانے کا جنون اس لیے چھوٹے بھی لگے ہوئے ہیں بڑے بھی لگے ہوئے ہیں اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو پیسے کمانے کے لیے وصول کیا جا رہا ہے یہ ایک جنون ہے اور میرے دوستو یہ تباہی ہے یہ بربادی ہے ہم دنیا میں کمانے نہیں آئے ہم اس دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم اس دنیا میں بڑے بڑے گھر بنانے نہیں آئے ہم اس دنیا میں بڑے بڑے بنگلے بنانے نہیں آئے ہم اس دنیا میں عرب پتی بن کر مرنے نہیں آئے ہم تو اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور اللہ کی رضا کے ساتھ مر جائیں تاکہ مرنے کے بعد سرخوری حاصل ہو شرمندگی نفو